پسے نماز مسلح پہ رو رہا ہے کوئی امامِ اثرِ ہے اور حجتِ خدا ہے وہی جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ یہاں آلِ ابراہیم کا انتخاب ہو گیا اور پھر اللہ نے آلِ عمران کا انتخاب کیا ہے بہت دیر لگا دی میں نے اپنی تمہید مکمل کرنے میں آلِ ابراہیم کا انتخاب ہے اور آلِ عمران کا انتخاب ہے یہ آلِ عمران کون ہے تو پہلے تھوڑا سا اور غور کر لیجئے کہ یہ خودِ عمران کون ہے سلوات پڑھیں محمد و آلِ محمد خودِ عمران علیہ السلام کون ہے بہت طویل بحث اس وقت نہیں کر پاؤں گا لیکن ایک نتیجہ خیز جملہ دیا کر رہا ہوں عمران نام ہے حضرتِ مریم کے والد کا اور عمران نام ہے ابو طالب کا اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ آلِ عمران کا جو انتخاب ہوا ہے وہ حضرتِ مریم کے والد کی اولاد کا انتخاب ہوا ہے یا حضرتِ ابو طالب کی اولاد کا انتخاب ہوا ہے بہت روشن بات ہے کہ اگر حضرتِ مریم کے والد مراد ہے عمران سے عمران سے حضرتِ مریم کے والد مراد ہے تو ذرا دو چار پانچ نام تو بتاؤ کہ ان کی اولاد کون ہے جن کا انتخاب اللہ نے کیا ہے اور یہ بات اگر نہیں بتا سکتے تو پھر مان لو کہ عمران سے مراد ابو طالب ہیں اور ان کی اولاد کو کبھی علی کہتے ہیں کبھی حسن کہتے ہیں کبھی حسین میں حضرتِ ابو طالب کے ایمان پر گفتو کرنا توہینِ ابو طالب سمجھتا ہوں حضرتِ ابو طالب کے ایمان پر بات نہیں ہوگی عظمتِ ابو طالب پر بات ہوگی فضائلِ ابو طالب پر بات ہوگی حضرتِ ابو طالب کے مناقب پر بات ہوگی ابو طالب اس حادی کو کہتے ہیں اس حجتِ خدا کو کہتے ہیں سنگین جملہ کہوں عزیزوں اگر مجھ سے کوئی کہے نہ کہ اب تک جتنا متعلیہ حضرتِ ابراہیم پر ہے اس کی روشنی میں ایک جملہ ابو طالب کی عظمت میں کہہ دو تو وہ میں ایک جملہ آپ کو پہلے کہہ دیتا ہوں اور وہ ایک جملہ یہ ہے کہ اگر ابو طالب علیہ السلام کو ڈھولنا ہے نا تو ابو طالب صفے انبیاء میں ملتے ہیں مولا علیہ فرمارے یحشرو ابو طالب بن یوم القیامہ توجہ میرے بابا ابو طالب کو قیامت کے دن لائے جائے گا بِسِّمَاءِ الْعَنْبِيَا وَدِلْمُلْحُكُ انبیاء کی شکل میں بادشاہوں کے حشم کے ساتھ جب محشر میں آمد ابو طالب ہوگی تو بادشاہوں کے حشم کے ساتھ آئیں گے اور انبیاء کی صف میں کھڑے کیے جائیں گے اتنا اس روایت کو بیان کریں کہ کلمہ ڈھونڈنے والوں کو ڈھونڈا پڑ جائے حضرت ابو طالب کی سیرت کا ایک حسین پہلو یہ ہے کہ ابو طالب اس میمارِ سماج کو کہا جاتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا گھر بناتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرہ بناتے ہیں جتنا فرق ایک گھر کے بننے میں اور ایک معاشرے کے بننے میں ہے اتنا ہی فرق ابو طالب میں اور دوسروں میں ہے ماحول بنانے والے معاشرہ ساز لوگ سماج ساز لوگ تہذیب پرور لوگ جو انسانیت کے اقدار اور اصولوں کو مرتب کریں وہ ابو طالب ایک بارش اور توفانی بارش اور اتنا بڑا آسمانی ایک امتحان مکہ میں آیا کہ حتی خانہ کعبہ کی دیواریں بھی بہ گئیں مکہ کے گھر بہ گئے دہوت بڑا نقصان ہوا اور جس کے نتیجے میں خانہ کعبہ تعمیر نو مانگ رہا تھا چوبیس قریش کے قبائل جمع ہوئے یہ سوچنے کے لیے کہ آخر کعبے کو کیسے تعمیر کیا جائے تو جب گفتگو آگے بڑھی اور چراغ محفل حضرت ابو طالب کے سامنے آیا تو حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ ہم میں سے کوئی میمار نہیں ہے اور میمار ہی بتائے گا کہ یہ گھر کیسے بنے گا تو ابو طالب نے پہلا نظریہ دیا ایکسپرٹ کی رائے پر عمل کر رہا ماہر کی رائے کے اوپر بات کی جائے ماہر جو کہے اسی کے اوپر تسلیم کر لیا جائے اسی پر عمل کر لیا جائے پوچھا ابو طالب وہ کون ہے کہ جو یہ کام کرے گا فلاں قبیلے کے اندر آپ نے پتہ بتایا اور اسے بلالیا گیا اس نے بتایا کہ اس میں اتنا مال لگے گا اور اتنا وقت اس کے اندر لگے گا اور یہ ایسے تعمیر ہوگا اور اتنا خرچہ اس کے اندر ہوگا حضرت ابو طالب نے چوبیس قبیلوں میں تقسیم کر دیا کہ کون کیا لے کر آئے گا اور پھر جب وہ دن آیا کہ تعمیر ہونا چاہیے تو جیسے ہی مزدور اور مستری آگے بڑھے تو ایک اجدہہ پہاڑوں سے نکل کر آیا اور قابعے کے درمیان آکے بیٹھ گیا پھر ابو طالب یاد آئے اور پہنچے حضرت ابو طالب کے گھر کہ ابو طالب ماجرہ کچھ یہ ہے عزیزو پہلا سماج ساز فیصلہ ابو طالب کا یہ تھا کہ ایکسپرٹ کی رائے پہ عمل کرو ماہر کی رائے پہ عمل کرو اور دوسرا سماج ساز فیصلہ ابو طالب کا سنی ہے جیسے ہی ابو طالب آئے اور دیکھا کہ خانہ کعبہ کے اندر ایک اجدہہ بیٹھا ہوا ہے اور مال رکھا ہوا ہے اور مزدور مستری بھی کھڑے ہوئے ہیں تو حضرت ابو طالب نے پہلے اجدہے کو دیکھا پھر مزدوروں کو دیکھا پھر مال کو دیکھا مال کو ایک غور سے آنکھیں بھر کے دیکھا اور بے ساختہ فرمایا حرام مال سے کعبہ نہیں بنے گا مجھے کر لیے ہیں گردنیں لٹک گئیں کوئی کچھ نہیں کہہ پایا جانتے تھے کہ بہت بڑی کمزوری ہے اور پھر وہ مال اٹھا لیا گیا اور پھر وہ مال لیا گیا